سپریم کورٹ کی فتح ہوئی ہے جس قسم کے دباؤں میں جس قسم کی دھمکیوں میں یہ فیصلہ آیا عمومی طور کے اوپر اگر کوئی اور اگر آگا ہوتے تو یہ فیصلہ ایک روٹین کا فیصلہ تھا کیونکہ آپ دیکھئے پاکستان کا آئین واضح ہے اگر اسمبلی نہیں ہے نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس وقت انہوں نے ایک حالات کریٹ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی صرف حکومت ایک دھکوصلہ بنا رہی ہے حکومت صرف ایک بھاگنے سے الیکشن سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے دو جاج چار جاج چھے جاج پوری سپریم کورٹ میں ان کا اپنا پروسیجرل ویو جو بھی ہو ہائی کورٹ میں ان کا پروسیجرل ویو جو بھی ہو پاکستان کے تمام ججز ایک نکتے کے اوپر متفق ہیں اور وہ یہ ہے کہ دبوے دن یا اس کے قریب تریم جو حالات ہیں ان میں الیکشن ہونے ہیں اگر پاکستان ایک جمہوریت ہے تو الیکشن کے بغیر نظام کی کوئی توجیح ہی نہیں ہے کوئی ریزن ہی نہیں ہے آپ صرف ایک حالات میں ملک میں الیکشن نہیں کرا سکتے اور جب ملک میں مارشل لوگ لگاؤں اور اب آپ دیکھئے کہ چار اپریل کے دن جب ظلوفکار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہے ان کا نواسہ آج پاکستان کو آئین دینے والے اپنے نانا کے ساتھ نہیں کھڑا وہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی دھمکیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں امرجنسی یا مارشل لوگ لگ سکتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ ملک میں مارشل لوگ کی حالات ہیں نہ امرجنسی کے حالات ہیں پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کے پرزرب اور پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتی ہیں پاکستان کے افواج کے سربراہان اس حلف کے پابند ہیں اور وہ کسی طور کے اوپر بھی اپنے حلف سے روگردانی نہیں کریں گے پاکستان کی افواج سپریم پورٹ فیصلے کے پیچھے کھڑی ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ پاکستان کے عوام اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں مجھے تو پوری امید یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کے ان لوگوں کے مشورے کو رد کریں گے جو سپریم پورٹ کے ساتھ کانفلکٹ لانا چاہتے ہیں جگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ سپریم پورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروائیں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہم نے انڈرٹیکنگ دی بجائے اس کے کہ جو آج رانا سناولہ صاحب نے یہاں پہ کیا کہ اپنے لوگ لے کے گنڈے لے کے سپریم پورٹ کے خلاف بار نعرے لگوائے گئے سپریم پورٹ کے ججز کے خلاف بار باہر جو ہے وہ آپ نے پلیک کارٹ اٹھائے اس کو چھوڑے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکشن نیشنل الیکشن کے فریم پورٹ کی ہمارے ساتھ بات کریں پاکستان کو اس وقت جس قسم کے اکنومک کرائسس کا سامنا ہے اس میں ہم مزید جگڑے افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے آئین کے ساتھ مزید خلوار نہیں ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو آصف زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب کو فضل الرحمان صاحب کو سوچنا ہے چاہیے اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے اور پاکستان کے عوام کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیں کیونکہ خلق خدا سے کوئی نہیں لڑ سکا آپ کو پاکستان کے عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور یہ فیصلہ آپ بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر نظام کو تباہ کیے آپ مانیں آپ الیکشن کی طرف ملک کو جانے دیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے فریم بک کرتے کرنے کو تیار ہیں ہم الیکشن کے فریم بک کی اوپر باتچیت کرنے کو تیار ہیں اور ہم ہر وہ تعاون سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت میں محمد و معاون ہوگا ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ موقع ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں جو پلٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے آئیں تحریکہ انصاف کی یہ کامیابی اکیلی طریقہ انصاف کی کامیابی نہیں یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان کا آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک رشتہ بناتا ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نمائندے منتخب کریں گے جو پاکستان پر حکومت کریں گے یہ پورے آئین تو ہے اس کا سٹرکچر یہ ہے اس لئے آج پاکستان کے وکلہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے پاکستان کی سپریم پورٹ کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اب پیپلز چیف جسٹس ہے پورا پاکستان ہسٹوریکلی اتنی عزت بڑی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آج جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب اور سپریم پورٹ کے ججز کے حصے میں آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج سہبان جو باقی ہے اپنے ذاتی معاملات کو علیدہ کریں بڑے معاملات سے ہم آئین کی رکھوالی کی طرف بڑے اور حکومت بیٹھے ہمارے ساتھ بات چیت کریں فریم ورک دے کریں الیکشن پنجاب میں آپ چودہ مئی کو ہو رہا ہم آپ سے کہتے ہیں نیشنل الیکشن کی طرف بھی بڑے یہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک ٹرپرنچر نیچے آئے گا اور پاکستان میں سیاسی استحقام آئے گا معاشی عدم استحقام آپ کے سامنے ہے